مرکز سیرت کمیٹی زلہ گلبرہ کی زیر اتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی سولہ اپریل چوبیس رمضان المبارک کو خاری خوران کا جلاس مسجد شاہنہ میں منخد ہوا جس کی زیر نگرہ نے جناب فراز الاسلام صاحب نے کی اور زیر صدارت احمد اسلام نے کی اس خرات کے جلاس میں بین الاخوام شہرت افتہ مصر سے تشریف لائے ہوئے خرار حضرات نے مقصود انداز میں خوران پاک کے آیات کو پیش کیا اس موقع پر مشایخین سجدگان اور کئی سماجی ملے مذہبی سیاسی لٹران نے شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر شیط اور تشریف کرنا سجدگان علماء اکرام خورے افقار اور تمام ساتھیوں اسلام آگے میں بلائے بکا جو جیسے کہ ہم تمام بکا ہے خبر اسلام صاحب ہر سال یہ صدارت کے کامے کا کیا کر رہتے ہیں علماء اکرام ہم لوگوں نے صدرت پوکٹی کے کامام سے ملالا ہوں نے علماء اکرام اس طرح ہی ہم لوگوں کو اور پکتہ رہے کوٹہ پرنٹر پرکی کے بحید سے وہ گاؤں میں نے گھنے سے کہ علماء اکرام مجھے بہت خوشی ہے افارش لکت ہم میرے سکرم پر کرتے گے افارش میں افارش کی علماء میں کامام اکرام ساتھی صدرت پوکٹی کی جانب سے کام لوگوں نے شکریہ آنا ہے کہ میں جا ہوں چکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم اس خیرت کے جلسے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ خورا حضرات بالکسوس مصر سے تشریف لائے وے خاری قرآن الشیق مصطفیٰ الاسیسی اور دوسرے خاری قرآن الشیق سامی الزینہ صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں مخصوص لہن میں قرآن پاک کی آیات کو پیش کیا اور پھر آخر میں سلام پڑھا گیا دعا ہوئی تمام حاضرین دلچسپی کے ساتھ اس خیرت کے جلسے میں بیٹھے رہے اور دیر تک سکون و اتمنان سے پرانے پاک کی آیات کو سمات کیا